متحدہ عرب امارات میں ایچ کے ایس زید یوتھ ڈرنمنٹ اختتام پذیر ہو گیا جس میں ایچ کے ایس زید کرکٹ اکیڈمی لندن سے مسلسل تیسرے سال کرکٹ کے تینوں فارمیٹ کے فائنل میں کامیابی حاصل کر کے نیا ریکارڈ بنا لیا ہے شارجہ سے عبد الرحمن رزا تفصیل بتا رہے ہیں متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں ایچ کے ایس زید کرکٹ اکیڈمی لندن کے طرف سے دو ازار بیس میں آنے والے یوتھ کرکٹ ورلڈ کپ کی تیاری کی سسلے میں ٹی ٹونٹی ون ٹورنا میٹ کرکٹ کا نقاض کیا گیا جس میں یو ای کی مختلف اکیڈمیز نے حصہ لیا ٹورنا میٹ بائیس دن تک جاری رہا جس میں نو ٹیموں نے شرکت کی ٹورنا میٹ میں انڈر 15، 16 اور انڈر 17 کی ٹیموں نے علاگلہ حصہ لیا برطانیہ سے آئی وی ٹیموں میں پاکستانی نجاز برطانوی بچے شامل تھے ایچ کی ایز زیڈ اکیڈمی لندن نے مسلسل تیسرے سال تینوں فارمنٹ کے فینل جیز کا ریکارڈ اپنے نام کیا ایچ کی ایز زیڈ کے چیئرمن ناصر رمضان اپنی ٹیم کی پرفارمنٹ پر بہت خوش تھے ان کا مزید کہنا تھا اس یوٹھ ورلڈ کپ کی تیاری میں کافی سال لگے ہیں اور اس ہائنس کے ویژن کے ساتھ ہم نے اس کو کلابوریٹ کیا جیسے کہ دبائی ہوسٹ سٹی ہے ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی کیلئے ہم نے اس کے بیانڈ سوچا تھا کہ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی اینڈ بیانڈ تاکہ اگلے دس سال جو ہیں اور اس میں یہ شمار کیا جائیں سارے بچے ورلڈ کپ اور ایک انٹرنیشنل پلاتفرم بنایا تاکہ بلکل بچوں کو آج کی ایج سے فیل ہو کہ they are international stars they are playing on an international platform جو کہ کبھی نہیں ہے ایٹ ٹیمز ہم بلکل اس کو ایک جیسے پی ایس ال اور انٹرنیشنل چیزیں اے ای پی ایلز جس طرح آپ کے بگ باشز اور انٹرنیشنل لیول پر پریمیر لیگز it's exactly on the same level اور یہ سیلیبرٹی بیکٹ ہے اگر آپ دیکھیں آج تک جو بھی ہکی ازیر میں ہوا ہے شروع پشلے آر دس سالوں سے ہر قسم کے سیلیبرٹی ہر فیل سے چاہے وہ پلیئر ہیں کسی ملک کے سیلیبرٹیز ہیں arabic سیلیبرٹیز ہیں bollywood سیلیبرٹیز ہیں دنیا کے سیلیبرٹیز نے اس پلیٹفورم کو بیک کی اور وہ بچوں کو بیک کریں گے یہ ایک انٹرنیشنل سیلیبرٹی بیکٹ پلیٹفورم ہے کہ بچوں کو ابھی سے ایک خواب نہ جینی پڑے وہ actually وہ ڈرین جی ہیں ہمارے بچے جو لندن میں ٹرین ہوتے ہیں یہاں آکے اپنے انہوں نے تو نمائندگی کی ہی کی ہے لیکن ہمارے لندن کلب سے بھی کیونٹی لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بچے ریڈی فیلٹر تھرہو ہو چکے ہیں ہمارے اپنے بچے جن کو تیار کیا جاتا ہے ہم بڑے انٹینسٹی سے کیونکہ اس میں کوئی پیسہ شمار نہیں ہے پاکتانی برطانوی بچے یو اے ای میں آ کر بے آتخوش تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں کا موسم آج کل بہت اچھا ہے میں اچھکی ایزیڈ سے کے ساتھ لاسٹ فائیویئر سے ہوں اور انگلینڈ میں اچھکی ایزیڈ کی کوچنگ بھی کرتا ہوں اور ان کے ساتھ فرس لیون میں کھیلتا ہوں تو یہ میرے حیال میں اس سے بڑی اپرچنیٹی نہیں ہے سپیشلی فارکیڈز کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اپنا فیچر بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو انٹروڈیوز اپنا آپ کو دکھا سکتے ہیں اپنے اپنی پرفارمز دکھا سکتے ہیں ہر لیہا سے یہ ان کے فیچر کے لئے بیسٹ ہے واقعی رڈیوز موسمی اپنے اپنے دکھا ніجی پر جوی چھا فار شکریہ دیوز کا اپنے دکھا والدٹ سننسٹ ہے ہی لاسی بات شکریہ چکریہ واسٹا نیمارس گیری یک تک ہے جوی 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 تک عجرے وی جوی جوید سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جوی جوید دکھر دبائی میں ٹونٹی ٹونٹی میں ہونے والی ایکسپو کے دوران ہی یوز کرکٹ وارلڈ کا دوہزار بیس پنکت کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹورنامیڈ کو دیکھ سکیں عبدالرمان رزا دنیا نیوز شارجہ